اکتیس مئی گیارہ سو باسٹھی سوی کو مشرقی ایشیا کے وسیع و عریض ملک منگولیا میں بور جیگن قبیلے کے سردار یسوگوئی کے ہاں ایک بیٹے نے جن ریا یسوگوئی کو دو خوشیاں ایک ساتھ مل رہی تھی بیٹے کی پیدائی سے پہلے اس نے اپنے ایک دشمن تاتاری سردار تموجن کو گرفتار کیا تھا منگولوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے گرفتار دشمن کا نام نئے پیدا ہونے والے بچے کو دیتے تھے مشہور تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے دشمن کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں گی یہی سوچ کر یسوگوئی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن سردار کے نام پر تموجن ہی رکھ دیا اس کے بعد تموجن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ واقعی اس کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں ویسے اس بچے کے بارے میں پہلے سے ہی قبیلے کے بڑے بڑوں میں باتیں شروع ہو گئی تھی بچے کی پیدائش کے وقت اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا اسے دیکھ کر قبیلے کے بزرگ نے کہا کہ یہ لڑکا بہت بڑا فاتح بنے گا اس نومولود کا نام چنگیز خان تھا اور وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا ننے چنگیز خان کو منگول رواج کے مطابق بچپن سے ہی گھڑ سواری اور تیراندازی میں ماہر بنا دیا گیا جب تموجن نو برس کا تھا تو اس کے باپ سردار یسوگوئی کو کسی نے زہر دے دیا اور اس کی موت ہو گئی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے گھر والوں پر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے قبیلے والوں نے چنگیز خان کو اس کی ماں اور باقی بھائیوں کے ساتھ قبیلے سے نکال دیا قبیلے کا کوئی اور طاقتور خاندان سردار بن گیا چنگیز خان اور اس کے گھر والے تنہا ہو گئے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے چنگیز خان لکڑی اور ہڈیوں سے ہتھیار بنا کر جانوروں کا شکار کرتا تھا لیکن بچپن سے ہی وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے ایک سوتیلے بھائی بیکتر کو مچھلی چرانے پر تیر مار کر قتل کر دیا تھا جب وہ جوان ہوا تو اس کی طاقت اور بے خوفی سے لوگ ڈرنے لگے اس کے پرانے قبیلے میں جس خاندان نے اسے سرداری چھینی تھی انہوں نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی کوشش کی چنگیز خان کی گھر والے جنگل میں خیمے لگا کر رہتے تھے دشمنوں نے وہاں حملہ کر دیا چنگیز خان ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور کئی روز ایک جنگل میں چھپا رہا چند روز بعد اس نے سوچا کہ دشمن جا چکے ہوں گے وہ جنگل سے نکلا لیکن دشمنوں نے اسے پکڑ دیا چنگیز خان کو پکڑ کر یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس آئے اور جشن منانے لگے انہیں غافل دیکھ کر چنگیز خان بھاگ نکلا قبیلے میں چنگیز خان کے کچھ ہمدرد بھی تھے ایسے ہی ایک ہمدرد نے چنگیز خان کو پناہ دی اور اسے ایک چھکڑے میں اون کے نیچے چھپا دیا دشمن اسے تلاش کرتے رہے اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اب چنگیز خان اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلا گیا سولہ برس کی عمر میں اس نے اپنی منگیتر بورتے سے شادی کر لی لیکن کچھ ہی دن بعد اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اس کے ایک دشمن قبیلے مرکد نے اس پر حملہ کیا اور اس کی بیوی بورتے کو اغوا کر لیا چنگیز خان چھپتے چھپاتے اپنے باپ کے ایک پرانے دوست اونگ خان کے پاس پہنچا اونگ خان ایک طاقتور منگول سردار تھا اس نے اپنی فوج چنگیز خان کے ساتھ بھیج دی چنگیز خان نے سائیبیریا تک مرکد قبیلے کا پیچھا کیا اور ان پر حملہ کر کے اپنی بیوی بورتے کو آزاد کروا لیا اس وقت بورتے ماں بننے والی تھی چنگیز خان کو معلوم تھا کہ ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس قبیلے کے کسی شخص کا ہے جس نے بورتے کو اغوا کیا تھا پھر بھی چنگیز خان کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے بورتے کے بچے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا وہ بورتے کو گھر لیایا اور جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو چنگیز خان نے اس سے جوجی خان کا نام دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا بورتے کو چھڑانے کی جنگ میں اون خان اور چنگیز خان کے بچپن کے دوست جموکا نے اس کا ساتھ دیا جموکا چنگیز خان کا لنگوٹیا دوست تھا دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کا خون بھی پیا تھا تاکہ منگول رواج کے مطابق وہ بھائی بھائی بن جائیں بورتے کو چھڑانے کے بعد چنگیز خان نے جموکا اور اون خان کی مدد سے اپنے قبیلے کی سرداری بھی واپس لے لی لیکن اس کے بعد چنگیز خان نے جموکہ اور اونگ خان دونوں سے دشمنی ہو گئی اب چنگیز خان خود ایک طاقتور سردار بننا چاہتا تھا اس کے خواب بڑے تھے ادھر جموکہ اور اونگ خان بھی بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے تھے اس لیے ان تینوں میں ٹکرا ہو گیا چنگیز خان نے جموکہ اور اونگ خان دونوں کو ہرا دیا اونگ خان شکست کے بعد فرار ہوا اور کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا جموکہ کو اس کے کچھ ساتھی انعام کی لالچ میں پکڑ کر چنگیز خان کے پاس لے آئے لیکن چنگیز خان نے انہیں انعام دینی کے بجائے کہا کہ تم نے جموکہ سے غداری کی ہے کل کو مجھے بھی دھوکہ دو گے پھر اس نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا جموکہ کو اس نے آخری بار پیشکش کی کہ میرے ساتھ مل جاؤ لیکن جموکہ نے انکار کر دیا اس نے کہا جیسے آسمان میں دو سورج نہیں رہ سکتے ویسے زمین پر دو خان نہیں رہ سکتے تم مجھے قتل کر دو لیکن خیال رکھنا میرا خون نہ بہے چنگیز خان کے حکم پر جموکہ کو ریڑ کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا جموکہ اور انخ خان کو راستے سے ہٹا کر چنگیز خان منگولیا کا بادشاہ بن گیا اب اس نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا اس نے پہلے اپنے پڑوسی ملک چین پر حملہ کیا چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ نیلا آسمان جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے پھر چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ چین پہنچا اور شمالی چین پر قبضہ کر لیا چین پر اس وقت چن خاندان کی حکومت تھی اس کا دارالحکومت یونگ ڈو تھا جو اسی جگہ واقع ہے جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے اسی شہر کو بچانے کے لیے دیوارے چین بنائی گئی تھی چنگیز خان نے دیوارے چین کو بائی پاس کر کے یونگ ڈو پر حملہ کر دیا اس کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ ایک سال تک قائم رہا محاصرے کی وجہ سے شہر میں کھانے پینے کا ظہیرہ ختم ہو گیا بھوک اور بیماری نے ہزاروں لوگوں کی جانے لینی چینی شہنشاہ بھی ایک ایسے موقع پر شہر سے فرار ہو گئے اور کسی اور شہر چلے گئے جب شہر میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول بھی ہے چنگیز خان اور اس کی فوج نے شہر میں داخل ہو کر ظلم کی انتہا کر دی امارتوں کو آگ لگا دی شہر کے لاکھوں مکینوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے چین سے فارغ ہو کر چنگیز خان نے وستی ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خوارزمی سلطنت پر قبضے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے جاسوس تاجروں کے بھیس میں خوارزمی سلطنت میں بھیجنا شروع کر دیا یہ جاسوس مسلمانوں کی فوجی طاقت کی پوری خبریں چنگیز خان تک پہنچا رہے تھے ان کی زبانی چنگیز خان جان گیا کہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے پاس بیرونی حملائوروں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں بچی خوارزمی سلطنت میں اس وقت علاؤدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا جلال الدین بھی تھا جلال الدین کی قابلیت اور بہادری کے چرچے دور دور تک تھے چنگیز خان بھی جان گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس کی ٹکر کا ہے تو وہ جلال الدین ہی ہے اس لیے وہ جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا چنگیز خان اور مسلمانوں میں جنگ یوں شروع ہوئی کہ خوارزم کے شہر اطرار کے گورنر نے منگول جاسوس پکڑ لیے ساڑھے چار سو جاسوس کو قتل کر دیا گیا چنگیز خان انہیں تاجر کہتا تھا اس نے علاؤدین پر دباؤ ڈالا کہ یا تو میرے تاجروں کے قاتل کو سزا دو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ علاؤدین کو چنگیز خان کا یہ حکم ناگوار گزرا اس نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا اور وفد کے باقی لوگوں کی دانیاں جلوا دی جب چنگیز خان کو اس بات کا علم ہوا تو اسے جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل گیا بارہ سو انیس عیسوی میں چنگیز خان دو لاکھ فوج کے ساتھ مسلم سلطنت پر حملہ آور ہو گیا دو برس کے اندر اس نے اسلامی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا بخارہ سمرکند اور بلخ جیسے شہروں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے علاؤدین خوارزم شاہ چنگیز خان جیسا زبردست کمانڈر نہیں تھا چنگیز خان کی طاقت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے غلطی یہ کی کہ اپنی فوج کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف شہروں میں بھیج دیا چنگیز خان نے ہر اس شہر کا الگ الگ محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا علاؤدین خوارزم شاہ فرار ہو گیا اور بہیرہ ایک ایسپین کے ایک جزیرے پر مایوسی کے عالم میں بیمار ہو کے مر گیا علاؤدین کی موت کے بعد مسلمانوں کی کمان اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھ میں آئی یہ وہ عظیم سے پیسالار تھا جس سے چنگیز خان بھی خوفزتہ رہتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہوئے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ مسلمانوں کا اہم مورچہ بن سکتا تھا انہیں معلوم تھا کہ افغان قوم ایک خوددار قوم ہے اور اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری جنگ جو ہی برابر کی ٹکر دے سکتے ہیں یہ سوچ کر جلال الدین وستی ایشیا سے افغانستان پہنچے راستے میں انہوں نے کئی بار منگولوں پر حملہ کیا اور ان کے کئی دستوں کو شکستیں دی ایک حملے میں تو سات سو منگول مارے گئے جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کی توقع کے آئین مطابق ہزاروں افغان منگولوں کے خلاف جہاد کے لیے ان کے پرشم تلے اکٹھے ہو گئے جلال الدین نے اسی ہزار کی فوج جمع کر لی انتظار کرنے لگے پھر چنگیز خان کا ایک کمانڈر چالیس ہزار کی فوج لے کر جلال الدین سے لڑنے آیا افغان صوبے پروان میں مقابلہ ہوا یہ افغانوں اور منگولوں کی پہلی جنگ تھی افغانوں نے بہادری کے ایسے جہر دکھائے کہ منگولوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ منگول جو کبھی نہیں ہارے تھے انہیں عبرتناک شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے میدان جنگ اللہ اکبر کناروں سے گونجنے لگا جلال الدین کو شاندار فتح ملی اب وہ اپنی فوج کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے تیار تھے لیکن اس موقع پر ان کے کئی سرداروں نے غداری کی اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا ادھر چنگیز خان کی فوج جلال الدین کا پیچھا کر رہی تھی جلال الدین اپنی باقی فوج کے ساتھ ہندوستان چلے آئے دوسری طرف چنگیز خان کو جب منگولوں کی پہلی شکست کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا اس نے نیلے آسمان کی قسم کھائی کہ جلال الدین خارزم شاہ کو شکست ضرور دے گا اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ جلال الدین کا تاقب کیا اور دریائے سندھ کے کنارے ان تک پہنچ گیا یہاں جلال الدین نے اپنی بچی خوچی فوج کے ساتھ چنگیز خان کا یادگار مقابلہ کیا چنگیز خان کے ہزاروں منگول سپاہی مارے گئے جلال الدین خود تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے ان کی بہادری دیکھ کر چنگیز خان حیران و پریشان رہ گیا اگر جلال الدین کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو اس دن چنگیز خان کو شکست ضرور ہوتی لیکن کیا کریں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ غداروں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی جلال الدین کی کم فوج بھی زیادہ دیر منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکی اسے شکست ہو گئی جلال الدین کے بیٹوں اور خاندان کے بہت سے لوگوں کو منگولوں نے قتل کر دیا لیکن اس موقع پر بھی جلال الدین نے بہادری کی لازوال داستان رکم کر دی وہ اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود پڑے دریائے میں تغیانی تھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ جلال الدین زندہ بن جائیں گے منگول تو اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے گھوڑے دریائے کے قریب بھی نہیں لے جا رہے لیکن جلال الدین جیسا بلند ہمت اور دلیر مسلمان گھوڑے سمیت دریائے میں بڑھتا چلا گیا ایک منگول نے انہیں تیر سے نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن چنگیز خان نے منع کر دیا چنگیز خان نے یہ بھی کہا کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا جلال الدین نے دہلی کے سلطان التمش سے مدد مانگی لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گئے لیکن جلال الدین نے ہمت نہیں ہاری یہ وہ وقت تھا جب سارے مسلمان بادشاہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کی خوش آمد کر رہے تھے جلال الدین چاہتے تو وہ بھی مال و دولت یا حکومتی عہدے کے لیے چنگیز خان سے لڑنا شروع کر دیتے لیکن وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے خاطر اپنا زمیر بیچنے پر تیار نہیں ہوئے انہیں جب بھی موقع ملا وہ منگولوں کے خلاف جہاد کرتے رہے وہ جورجیا بھی گئے اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کی لیکن منگولوں نے انہیں وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور انہیں وہاں سے بھی نکلوا دیا منگولوں کے دباؤ پر بغداد کے خلیفہ سمیت کئی مسلمان حکمران جلال الدین کے خلاف اپنے عوام بھڑکانے لگے لیکن جلال الدین کی مقبولیت کم نہیں ہوئی مسلمانوں کا یہ گمنام ہیرو بارہ سو اکتیس میں منگولوں سے آخری لڑائی کے بعد لوٹ رہا تھا کہ انہیں راستے میں کچھ حملابروں نے شہید کر دیا انہا للہ و انہا علیہ راجیون اسلامی سلطنت پر حملے کے چند برس بات چنگیز خان کی بھی موت ہو گئی پینسٹھ سال کے عمر میں وہ چین چلا گیا تھا وہی وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا یہ زخم بگڑتے بگڑتے اس کی موت کا سبب بنا چنگیز خان نے اپنی زندگی بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے گزاری تھی اس کی موت کے بعد اس کے جنازے پر بھی لوگوں کو مارا گیا اس کی لاش کو منگولیا میں لے جا کر کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس کی قبر کا علم نہ ہو سکے پھر لاش لے جانے والے ہر شخص کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ وہ قبر کا راز بھی وہی ختم ہو جائے چنگیز خان کی قبر آج تک کسی کو نہیں مل سکی چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ایک کروڑ بیس لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی آج تک کوئی اتنا بڑا فاتح علاقہ نہیں ہو سکا لیکن چنگیز خان کی زندگی کا بس ایک ہی پچتاوا تھا وہ جلال الدین کو زندہ پکڑ نہیں سکا جلال الدین تو شہید ہو گئے لیکن منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی جد و جہود جاری رہی اور پھر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کو مصر میں مملوکوں نے ایسی شکست دی کہ منگول امپائر ختم ہو گیا